السلام علیکم قائد سے آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے کشمیر یونیورسٹی نے جو ریسنٹلی بیک لاؤگ ایگزامنیشن فارمز ریلیز کیے ہیں اور جن کا آج ایگزامنیشن چل رہا ہے تو اس میں جو ہے بہت سارا فی میں اضافہ کیا گیا تھا یہاں پہ پہلے بیک لاؤگ ایگزامنیشنز میں ای ایم ایف جو چارجز ہوتا تھا وہ ہوتا ہے 50 روپیز پر سمیشٹر اس میں اضافہ کیا گیا ہے اور وہ اب ساڑھے 300 ای ایم ایف چارجز ہے تو یہاں پہ یہ جو فی اضافہ کیا گیا ہے اس کے حوالے سے ہم نے ویڈیوز بھی بنایا ہے بٹ ہم نے جے کے گریوینس سیل میں گریوینس ڈالی تھی ایپلیکیشن ڈالی تھی کہ یہ جو فی اضافہ کیا گیا ہے کیوں کیا گیا ہے اس پیچھے کیا ریزنز ہے تو یہاں پہ میں نے جو ایپلیکیشن ڈالا ہے جے کے گریوینس سیل کو وہ ٹویلتھ اپریل کو کیا تھا اور یہاں پہ پھر جو ہے جے کے گریوینس کی طرف سے سیل کی طرف سے یہاں پہ 15th اپریل کو یہ یونیورسٹی وائس چانسلر کو بیجا گیا ہے ایپلیکیشن اور ایپلیکیشن میں ہم نے تمام ڈیٹیلز ڈسکس کیے تھے اور یہاں پہ جو یونیورسٹی نے یہاں پہ فاورڈ کیا ہے کشمیر یونیورسٹی ایگزامنیشن آر ٹی سیکشن کو وائس چانسلر نے یہ جو ہے اپلیکیشن سینڈ کیا تھا جواب مانگا تھا آر ٹی ایگزامنیشن ونگ سے انیس اپریل کو اور آج یہاں پہ ہمیں جواب ملا ہے تو یہاں پہ ہمیں کیا جواب ملا ہے آئی ٹی سیکشن آئی ٹی کنڈکٹ کے دورہ تو یہاں پہ درپلائے ریسیوڈ پروم درپلائے سیسٹم انجینئر آئی ٹی کنڈکٹ ریڈس ایز انڈر اس کا مطلب یہی ہے کہ جو ٹو تھو تھوزن ٹونٹی تک ای 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 چارجز تھے وہ سیم تھے جتنے بیک لاغ میں تھے اتنا ریگلر میں بھی تھا ٹری ہنڈر فیفٹی روپیز پر سمیسٹر اور پھر دو ہزار بیس کے بعد دو ہزار چوبیس تک اس میں کمی کی گئی تھی 250 روپیز پر سمیسٹر بیک لاغ اگزامنیشنز میں فی ہوتا تھا تو یہ جواب ہمیں ملا ہے یہی ریزنز ہے کہ جو بیک لاغ اگزامنیشن فی ہے وہ اضافہ کیا گیا ہے اس میں کیونکہ 2020 سے پہلے بھی اتنا فی ہوتا تھا